موسیقی 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 انچہ اٹالا نے کہا کہ چودری دیوی لال جی نے کسانوں کے زمین بچانے کا کام کیا سرکار تو پچھتر ہزار روپے پرتی ایکڑ میں کسانوں کے زمین پر قبضہ کر رہی تھی آج کی اندرہ سرکار لوگوں کو سیلنگ ڈیمولیسٹیشن اور راہت دینے میں پوری طرح سے وفل رہی ہے سانسد دشینت نے ساتھی کہا کہ آج قانون کے دائرے میں سنشو ادن کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کورٹ کے دیشان اصار دوزار اکیس کو ماسٹر پلان بننے میں سرکار وفل رہی ہے باقی کے پردیشوں میں دوہزار اکتیس تک کا ماسٹر پلان بھی بن چکا ہے ماسٹر پلان کے ذریعے غریب لوگوں کو راحت ملے گی این ایچ ایم کرم شاریوں کے لیے سال دوہزار اٹھارہ کا آئے گا از اچھی خبر اور بڑی سوگات کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جس کا خلاصہ خود سواستے منطرہ نیل ویج نے کیا ویج نے کہا کہ این ایچ ایم کرمیوں کے ساتھ ہوئی باتچیت میں جو وعدہ کیا گیا تھا اسے سرکار پورا کرنے جا رہی ہے سروس رول سے کرم شاریوں کو کئی بڑے لاب ہوں گے خاص طور پر انہیں سیلری اور انہیں بھکتوں میں کافی بڑوں تری ملے گی یہ کرم شاریوں کے حیطوں کی سرکار ہے ویج نے سانسا دپیندر ہڈا کے شہرانہ تنج کا جواب بھی شہرانہ انداز میں دیا ویج نے کہا کہ کانگریسی اپنے گھر کے لڑائی تو ٹھیک نہیں کر پا رہی کر پا رہے ہیں اڈا صاحب رات پر چڑ رہے ہیں تاور صاحب سائیکل چلا رہے ہیں تو کوئی گدھے پر چل رہا ہے کچھ نہ کچھ ہے جو دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے انہوں نے تا ابھی چوٹالا شہید پرگٹ سنگھ کے پروار سے ملنے کے لئے اندری کے رمبھا گاؤں پہنچے پروار کو سانتونا دینے کے بعد ابھی چوٹالا نے کہا کہ سرکار کے ذمہ داری بنتی ہے کہ پروار کی دیکھرک کریں ابھی چوٹالا نے ساتھی کہا کہ شہید پرگٹ سنگھ کے کندے پردیش کی سیوہ کا بھار تھا تو وہی اس کے کندوں پر پروار کی سیوہ کرنے کا بھار بھی تھا اور اس نے بیٹے کو کسی اکیڈمی میں داخلہ دے تاکہ وہ اچھے سے سکشاے گرہن کر سکے اگر سرپنچ کو برخاص کرنے کی مانگ کو لے کر چار گاؤں کے لوگوں نے شہر میں پردرشن کیا اور اے ڈی سی کو ایک گیا پن سوپا گرامینوں نے چیتاونی دیتے میں کہا کہ اگر سرپنچ کو برخاص نہیں کیا گیا تو گرامین نو جنوری سے الگو سچی والے کے باہر دھڑنے پر بیٹھ جائیں گے گرامینوں کا روپ ہے کہ نو نرواشت سرپنچ نے چناؤں کے دوران فرزی سیکشنک پرمان پتروں پیش کیا جو کہ اس نے رتیا کے ایک نیجی سکول سے بنوایا تھا آروپ یہ ہے کہ جس سمیہ کا یہ پرمان پتر ہے اس وقت تو سکول کے پاس مانتہ ہی نہیں تھی پتیاباد کے دیڑ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ماملے کے شکایات ڈی ڈی پیو کو بھی کی گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ پچھلے لمبے سمیہ سے اس بات کو لے کر لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن سرپنچ کو ابھی تک اس کے پت سے برخواست نہیں کیا گیا چیتام نہیں دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر جلد ہی سرپنچ کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی تو نو جنوری سے لگو سچوالے کے باہر دھرنا شروع کر دیں گے دوسرا معاملہ بھی فتیحباد سے ہے یہاں بن مندوری گاؤں میں سرپنچ کو سسپنٹ کیے جانے کی معاملے میں چوبیس گاؤں کے سرپنچ ڈی سی سے ملنے پہنچے ریجم انترو کرشن بیدی نے آوائد قبضے کے معاملے میں کشٹ نیواران سمیتی کی بیٹک میں سرپنچ کو سسپنٹ کر دیا تھا گرامیڑوں نے ڈی سی سے مانگ کی کہ سرپنچ کو بحال کیا جائے سرپنچ سسپنٹ معاملے میں سرپنچوں کا کہنا ہے کہ سسپنٹ سرپنچ نے پوری امانداری سے وکاس کارے کروائے اور کسی طرح کے گڑبڑی کی کوئی شکایت گرامیڑوں کو نہیں ہے جن لوگوں نے شکایت کی وہ خود پنچائتی زمین پر قبضہ دھاری ہیں جسے لے کر گیس ٹیچرز کو نیوکتی دینے اور سبھی گیس ٹیچرز کو نیامیت کرنے کی مانگ کو لے کر دھرنا جاری ہے اپنے نیوکتی کو لے کر گیس ٹیچرز کابنٹ منتریوں کے گھر کے باہر پردرشن کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں ویروت ظاہر کرتے ہوئے مہلا گیس ٹیچرز سارے رات دھرنے پر بیٹھی رہی گیس ٹیچرز گروبار کو یعنی کے کل کیتھل میں پردیش سارے بیٹھر کا ایوجن کروگر آندولن کی گھوشنا بھی کر سکتے ہیں جن کا سمرتن پردیش کے لگ بگ دھائی لاکھ کچھے کرمشاری بھی کر رہے ہیں گیس ٹیچرز کا آروپ ہے کہ بی جے پی نے ویدان سبا چناؤں میں سرکار بنتے ہی پکا کرنے کا وعدہ کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ نیامیت ہونے تک یہ دھرنا پردرشن لگتار جاری رہے گا بھارتیے کسان یونین کے بینر تلے اجمینی سچوالے کے باہر شیطر کا کسانوں نے اپنی مانگوں کو لے کر دھرنا دیا دھرنے کو لے کر کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ خراب ہوئی فصلوں کا معاوضہ چھٹا پشووں کا پربند فصلوں کے اچھت بھاو سید کسانوں کی اچھت مانگوں کو جب تک مانا نہیں جاتا کسان کسے بھی آندولن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بھارتیے کسان یونین کے زلہ پردھان میوہ سنگاریا اور خند پردھان دھرمپال بارواس نے پترکاروں سے بات کرتے ہو بتایا کہ کسان پچھلے پندرہ دن سے یوریا کے لئے مارے مارے پھر رہے باوجود اس کے کسانوں کو خاد نہیں مل رہا پردار منطر فصل بیما کے نام پر کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے ساتھی کہا کہ فصل بیما یوجنا کو ردگر پرانی معاوضہ نیتی کو بحال کیا جائے فرید آباد میں ماترہ نو ہزار روپے کے لیندین کو لے کر ایک دوست نے اپنے دوست کی پیٹھ پیٹھ کر ہتیا کر دی معاملہ اولڈ فرید آباد کی بھوڑ کالونی جہاں پر ایک یورک نے اپنے ہی دوست کی ہتیا کر دوستی کے رشتے کو تار تار کر دیا پولیس نے ایروپی کے خلاف معاملہ درچ کرشیب کو پوسٹ موٹم کے لئے سیویل اسپتال میں رکھوا دیا ہے مرتا کے پریجنوں کی معنی تو ایروپی سنی اور مرتا کے دوکٹر ایک دوسرے کے قرب دس سے پندرہ سال سے دوست تھے لیکن ماترہ نو ہزار روپے کے لیندین کے چلتے سنی نے ڈاکٹر کے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی پریجنوں کے مطابق مرتاک ڈاکٹر پریم روپےوں کے لیندین کے چلتے دیر شام سنی کے پاس گیا تھا لیکن کچھ کا سنی کے بعد آروپی سنی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا بلپ گھڑ شہر کے مکرہ علاقے سے گاڑی چوری کرنے کے معاملے میں پولیس نے ماترہ پندرہ ہمینٹ میں چوروں کا کئی کلومیٹر پیچھا کر نشنل ہائیوے پر ست سیکری گاؤں سے گاڑی برامت کی گرفتار بدماشوں کا یہ بڑا گینگ بتایا جا رہا ہے جن سے پولیس فلال پوستاش کر رہی ہے پیتی رات چور ایک گاڑی کو بلپ گھڑ شہر کے مکرہ علاقے سے چوری کر کے آگرہ کی طرف لے جا رہے ہیں وہیں گاڑی مالک نے اس کے سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی پولیس نے چوروں کا پیچھا کرتے ہوئے سیکری گاؤں کے پاس سے ناکل لگا کر گاڑی کو برامت کر لیا اس میں سوار چار لوگوں کو گرفتار کر لیا یہاں رکھر ایک چھوڑے سے بریک کے لئے نیمکہ جیل میں محلہ کے ساتھ ریپ کی کوشش معاملے میں پولیس نے ترنت ایکشن لیتے ہوئے آروپی جیل وارڈن کے خلاف بالاتکار اور اپراکرتک کوکرم کی دھراؤں کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے ریپ معاملی میں آج پیڑیتا کو زلا نیمکہ جیل میں لے جایا گیا جہاں شناخ پریڈ کروائی گئی وہیں پیڑیتا نے صاف کہا کہ اس کے ساتھ ریپ بھی کیا گیا پیڑیتا کا کہنا ہے کہ وہ اب اس معاملے میں آروپی کے خلاف کاروائی جاہتی ہے پولیس معاملے میں سی سی ٹی وی کیمرے کو کھنگال رہی ہے اور جانچ جاری ہے سرکار نے بڑھتی ٹھانٹ کو دیکھتے ہوئے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کو بند کرنے کے آدیش جاری کیے ہیں جس کے چلتے پردیش میں سبھی سکولوں نے چھٹیاں کی ہیں لیکن فریدباد میں کچھ نیجی سکول سنچالکوں نے اپنے سکول کو کھول کر سریاں سرکاری آدیش کو ٹھینگا دکھایا ہے نو جیون کانونٹ سکول سرکاری آدیشوں کے باوجود کھلا ہوا ہے جب میڈیا کرمی آدیشوں کا پالا نہیں کرنے والے سکول پرشاشن سے بات کرنے کے لئے پہنچے اور کوریج کرنے کی شروعات کی تو سکول مینجمنٹ نے کیمرے کے سامنے بینا ڈرے ہوئے کہا کہ جا ہم نے کھولا ہوا ہے سکول جو کرنا ہے کر لے یہ لہزہ تھا ان کا حیرون سرکار کے آدیش کے باوجود نیجی سکولوں کے منمانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی سرکار کے آدیش کے بعد بھی نیجی سکول کھولے ہیں بڑتی تھند کو دیکھتے وقت سرکار نے سکولوں کو بند رکھنے کے آدیش دیے لیکن نیجی سکولوں پر اس کا کوئی اثر نہیں یونانگر میں زیادہ تر نیجی سکولوں کے منمانے دیکھنے کے لئے ملی جہاں بڑتے تھند کے بعد بھی بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے مجھگور ہونا پڑتا ہے سرکار کی آدیش کے بعد بھی اثر نہیں پڑ رہا تو سرکار نے یہ چھٹی دی کیوں پلول کے گاؤں گھر روٹ میں گاؤں کی مہلہ سرپنچ سیما دیوی نے اپنے گاؤں پولتھین مکت اور کھولے میں شوچ مکت بنانے کے لیے گھرگر جا کر لوگوں سے پچاس روپے میں کلو پولتھین کھریدنا شروع کیا اس پولتھین سے رسیاں بنواتی ہیں تاکہ وہ کام میں بھی آ سکے مہلہ سرپنچ کا کہنا ہے کہ وہ گاؤں کو سوکش بنانے کے لیے گاؤں میں سرکار سے بلے انام کے پیسوں سے کوڑے دان رکھوا رہی ہیں تاکہ گاؤں میں گندگی نہ پھیلے اوڈرپالول میں بے روزگار یوک یووٹیوں کو آت نیربر بنانے کے لیے وومن، ٹیلرنگ اور فریج اور اے سی پروسکشن شیویرکا شیبارم کیا گیا شیویرکا شیبارم سوشاشن سہیوگی ابھینا وچس نے کیا اس افسر پر او بی سی آر سیٹھی کے شیتریے پربندہ کار پی شرما گرامیر سوارو جگار سنسطان کے ڈیریکٹر روتاش یادو اور ساتھ ہی کئی گاؤں سے آئے سرپنچ موجود رہے گرامیر سوارو جگار پرسکشن سنسان رتیپور کے ڈیریکٹر روتاش یادو نے جانکاری دیتے میں کہا کہ گرامیر سوارو جگار پرسکشن سنسان بھارت سرکار کا ایک اوکرم ہے جس کا اوڈیش شیم پلول جلے کے بے روزگار ہیوک یوتیوں کو پرسکشن دینا انہیات نیربھر بنانا ہے گرامیر سوارو جگار پرسکشن سنسان میں کرٹنگ، چھیل پرنگ، موبائل رپیرنگ، فریج اور اے سی، بینکنگ اور کرشی سے سنبھنید پرسکشن دیا جاتا ہے یہ ٹریننگ تیس دنوں کے لیے ہے جس کے بعد یو آؤں کو سوروشگار اپنانے کے لیے بینک دوارا لون ایویلیبل کروایا جاتا ہے ٹوانا میں بجلی بورٹ کے کرمی پر گام کی ایک شخص نے دو فدڑی کا روپ لگایا ملکار نام کی ایک شخص نے کہا کہ دی ایچ بین کرمی سنیل کمار جو گام نایانگلہ میں تیس کے بھی بجلی گھر میں کارہ رہت ہے اس نے بجلی گھر کے انچارج کا فائدہ اٹھا کر پچیس ہزار روپین رشوت لے کر اسے جھوٹا نیوکتی پترہ تھما دیا ملکار نے کہا کہ وہ سنیل کے جھانسے میں آ کر تیس کے بھی بجلی گھر پر کارے کرتا رہا جو پتر اسے تھماائی گیا تھا اس میں کئی اور لوگوں کے بھی نوکری دینے کے نام شامل تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی ڈیوٹی پر کام نہیں کر رہا تھا سنیل کو کام کرتے کئی مہینے بیٹنے کے بعد جب اسے بہتر نہیں ملا تو اس نے ویبھاگ کے ایس ڈیو کو اس بارے پر جان کر دی اس کے بعد معاملہ سامنے آیا کہ بلکار کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اسے فرضی نیوکتی پترہ دیا گیا تھا فیلال پولیس نے معاملہ درج کا جانس شروع کر دی بیوانی کورٹ پڑیسر میں زمینی بیوان کے چلتے پریوار کیا پسے رنجش کے چلتے چوتیس ورشی سبحش کو گولی مار دی گئے گولی لگنے سے سبحش کی حالت نازوک منی ہوئی ہے فیلال سبحش کو نجی اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا ایروپی موقع سے پرار ہے موقع پر پولیس نے پہنچ کر جانس شروع کر دی ہے دوپیر بعد جیسے ہی سبحش زمینی ریزیسٹری کو لے کر چل رہا کیس سنوائی کے لئے کورٹ میں پہنچا دوسرے پکشوالوں نے فائرنگ شروع کر دی بینہ کسی ڈڑھ کے وہاں سے آرام سے بھاگ بھی نکلے ابھی تک ایروپیوں کے گرفتاریں نہیں ہو پائی ہے ماملہ کافی سال پورا رہا ہے موقع نا کے ساؤگام اپنی بھیس کی چوری کا ویروت کرنا ایک یوک کو اتنا مہنگا پڑا کہ چوروں نے یوک کو گولی مار دی یوک اپنے پریوار کے ساتھ گھر پر سو رہا تھا دو بجے کے آس پاس کیے پوری گھٹنا ہے پلول میں اپراد جانچ شاکھا پولیس نے مقبر خاص کی سوچنا پار چاندہ ہٹ تھانا شیطر سے ایک آرسوار ویقتی کو عوید گانجا تین زندہ کار دوس اور عوید ہتھیار سے گرفتار کیا پولیس آکڑو کے نسار آروپی پہلے بھی اس طرح کے دو معاملوں میں پکڑا جا چکا ہے اور وہ زمانت پر بھی چل رہا ہے پولیس آروپی کے خلاف معاملہ درش کر لیا جمبالہ شہر جگہدری گیٹ چوک کے پرانے گھنٹا گھر چوک کے نبینی کرن کے لیے جمبالہ شہر کے ویدھایا کاسیم گویل نے نیو پتھر رکھ کے ویدھیوت اُدھ گھاٹن کیا پرسوں سے بند پڑی اور جر جر ہو چکی گھڑی کے ساتھ اس کی سوئیوں کو پھر سے وقت کرفتار دینے کے لیے بیجے پیس سرکار 36 لاکھ روپے کی لاغت سے اس چوک کا نبینی کرن کرنے جا رہی ہے مرزا صد اللہ بیگ خان عرف غالب کی آج دو سو بیسویں جینتی ہے مرزا غالب اردو اور فارسی بھاشا کے مہان شائر تھے غالب کو اردو بھاشا کا سر وقالق مہان شائر مانا جاتا ہے اور فارسی قویتہ کے پرواہ کو ہندوستانی زبان میں لوگ پریا کروانی کشری بھی انہیں دیا جاتا ہے غالب کو دبیر الملک میں نظم ادو دولہ کا خطاب سے نوازہ گیا تھا بیسی سی آئی کے چین سمیتی کے پورو ادیقش سندیپ پاتھل کا ماننا ہے کہ سلام بلے باز رویت شرما سیمی توبروں میں کپتان ویرات کوہلی سے بہتر بلے باز ہیں سندیپ پاتھل نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کرکیٹر محمد کیف کرسماس پر بتائی دے کر سوشل میڈیا پٹرول ہو گئے کیف نے فیس بک پر کرسماس مناتے ہوئے اپنے پریوار کا ایک فوٹو شیئر کیا لیکن کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا انہوں نے لکھا کہ ایک مسلم دوارہ کرسماس منانا ان کے دھرم کے خلاف ہے راجنیتی میں پرویش کرنے کو لے کر لگ رہے اٹکلوں کے بیچ تمیلا بینیتا راجنیکانت نے کہا کہ اس بارے میں وہ اپنے رخ کی گھوشنا اکتر دسمبر کو کریں گے والمک کی سماج کی بارے میں جاتی سوچک شبدوں کا پرویو کرنے کی بیرود میں اتر اتر پردیشنی کا اسم ویدہ صفائی کرمشاری سنگھرشن موچا کے سدسیوں نے فیلم ابینیتا سلمان خان اور فیلم ابینیت روشل پا شیٹی کا پتلہ ایک بار پھر پھوکا سلمان اور شیل پا پر والمک کی سماج کو اپمانت کرنے کا ایروپ ہے گسائے لوگوں نے ایسی ایسٹی ایک کے تحت مقدمہ درج کرنے کی مانگ بھی کی ہے فیلال کے اتنے نمسکار